ہمارے وزیر طوانائی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑا بریک ڈاؤن نہیں ہے بارہ گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا اور ابھی صد شکر کے موسم میں سرما ہے کبھی کا موسم ہوتا تو پھر صورتحال کیا ہوتی دیکھئے اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ظاہرہ یہ اپ ڈیٹ کر دوں کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں صبح ساڑھے ساتھ بجے کے قریب بریک ڈاؤن ہوا تھا اور ساڑھے چار بجے کے قریب لائٹ آ گئی اور ابھی تک بارہ لائٹ ہے اور بھی کئی علاقوں میں لائٹ کراچی میں جو ہے جیسے اب کچھ جگہوں پہ لائٹ نہیں آئی ہے ابھی تک کچھ جگہوں پہ آ گئی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ دائرہ کراچی بہت بڑا شہر ہے لیکن صورتحال کم سے کم بہت سے علاقوں میں چار پانچ چھے بجے تک بجلی ریسٹور ہو گئے لیکن ساتھ کا بات سے اس طرف اگر آپ آئیں شمال کی طرف تو یہاں پہ تو بجلی مکمل بند ہے مدربہ یہاں پہ ائرپورٹس جو ہیں ماف کیجے گا پیٹرول پمپس بند ہو رہے ہیں ہاسپٹلز کے جو جنریٹ سیٹ ہیں ان کے لیے بھی فیول کا ملہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے یو پی ایسز جہاں جہاں لگے ہوئے ہیں وہاں پر بھی پرابلم آ رہے ہیں تو یہ لہور تو پریکٹیکل اس وقت جو بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا باقاعدہ طور پر بہت سے ایریاز یہاں بھی ہیں اور اس میں جو دو تین پرابلم سب سے زیادہ ہوتی ہیں کہ جہاں ظاہر ہے جنریٹر چاہے بڑی بلڈنگ ہو کراچی میں تو بیس بیس پچیس پچیس منزلہ امارتے ہیں وہاں آپ تصور کریں کہ اگر جنریٹر فیول ختم ہو جائے تو جو لوگ چار پانچ منزل سے اوپر رہتے ہیں وہ کیا کریں اس طرح کی شائعات بھی آئی ہیں لیکن نسبتاً کراچی میں بہت سے علاقوں میں بجلی ابھی تک نہیں آئی ہے اور کچھ علاقوں میں بجلی آگئی ہے پنجاب اغرہ میں صورتحال اور زیادہ خراب ہے جہاں تک دیکھیں پچھلے تین سال میں یعنی تین رکنی کمیٹی بنائی دی گئی پہلے تو یہ بتایا جائے جو پچھلے بریک ڈاؤن ہوئے تھے دو آزار اکس میں ہی ہوا تھا جو بریک ڈاؤن جی دو آزار اکس میں شاید مقالباً پچھلے سال بھی ایک خیر اینیوے جو آخری بریک ڈاؤن ہوا تھا اس کی انکوائری رپورٹ میں کیا فائنڈنگز تھی بریک ڈاؤن کی ہماری آنیاں بہت جلدی سے کمیٹی بنتی ہے لیکن اس کی فائنڈنگز ہمیں نہیں آتی ہیں جو فائنڈنگز آتی ہیں اس کے عمل نہیں ہوتا کراچی کیا پورے پاکستان میں گیس لائن گیس کی پرابلم بجلی کی پرابلم پانی کی پرابلم اور پریکٹیکلی جو صورتحال بنتی جاری ہے جتنی کراچی میں جیسے میں آپ کو بتاؤں کراچی میں گیس کا بوران کبھی بھی اتنا شدید نہیں رہا جتنا اس مرتبہ ہوا ہے یعنی ایک تو یہ ہوتا تھا کہ آپ پریکٹفاس کے ٹائم پہ آگئی بجلی وہ اپنا گیس آگئی لنچ کے ٹائم پہ آگئی کمپلیٹلی غائب ہے گیس بجلی آتی ہے جاتی ہے بجلی نسبتاً صورتحال اتنی خراب نہیں ہوئی لیکن درمیوں میں کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا لیکن اگر سردیوں میں بھی بجلی چلی جائے اور کراچی جیسے شہر میں جہاں بہرحال سردی اتنی نہیں پڑتی وہاں بھی گیس نہ ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کلو ہے ہم ریزنز دیتے ہیں خورم دستگیر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی بہت کنونسنگ نہیں تھی وہ صحیح معنوں میں بضاحت نہیں کر پائے اس پورے بریکڈاؤن کی اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت سنجیدہ محصول ہے مظہر بھئی آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار چھے میں جنرل پرویز مشرف کے خلاف تحریک بھی چل لی تھی تو اسی طرح کا ایک بریکڈاؤن ہوا تھا ان دنوں اس دن بڑی یہ بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی جو افواہ کی شکل میں سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ شاید جنرل مشرف کے خلاص بھی کوئی کو ہو گیا ہے حبیب صاحب آج آپ کو منٹر اپ کریں ہوں آج بھی اسی طرح کی افواہیں ہیں لیکن تھوڑی سے ڈیفرنٹ ابھی جو ہمارا فاملی گروپ ہے اس میں ایک میسیج آیا تھا کہ پیٹرل شارٹ ہو گیا ہے ہم دیوالیا ہو چکے ہیں اسی لیے یہ بریکڈاؤن ہوا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے تو راشن سٹاک کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں اور ابھی جب ہم آفس آ رہے تھے تب میں اور سیدہ آئیشہ ناز بھی یہی بات کر رہے تھے تو یعنی اگر ہم لوگ یہ بات کر سکتے ہیں تو ہر عام بندے کے ذہن میں بھی تو ایسی باتیں آ رہی ہوں گی آپ لوگ یہ بات نہ کریں کیونکہ دیکھئے واتس ایپ میسیجز جو ہوتے ہیں ایک تو آپ کو میسیج ملتا ہے اس میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے جب آپ اسی میسیج کو بغیر ویریفائی کیے فارورڈ کر دیتے ہیں اور کیونکہ اگر کوئی رسپونسبل آدمی کوئی سمجھدار آدمی کوئی ایڈوکیٹڈ آدمی بغیر ویریفیکیشن کے کوئی بھی میسیج اس طرح کا فارورڈ کرتا ہے تو اس سے اور کچھ نہیں ہوتا اس سے پینک ہوتا ہے پینک کے نتیجے میں لوگ پہنچ جاتے ہیں دپارٹمنٹل سٹورز پہ پھلاں جگہوں پہ اور جو ہے وہ سٹور کر لیتے ہیں چیزیں بہت سی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں پینک کی وجہ سے اسپیکولیشنز جس طرح ہماریاں پھیلتی ہیں یعنی اب تو ٹیلیویجن سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جب یہ نہیں تھا تب بھی اس طرح جو ریومرز پھیلتی تھی وہ پتہ نہیں کس طریقے سے لوگوں تک پہنچ جاتی تھی تو ہماریاں میرا خیال ہے جو پینک بٹن ہے وہ بہت جلدی ہم دبا جاتے ہیں پینک بٹن سپیکولیشنز کرنے لگتے ہیں بہت سے ہمارے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے ماضی میں خاص طور پر بہت سے ہمارے تجزیہ کار مجھے آج بھی یاد ہے مشرف صاحب کے پیریڈ میں بھی اور بھی پیریڈ زیاد ہیں کہ جی بس ائرپورٹ پہ ایک جہاز آکے کھڑا ہوا ہے لے جانے کے لیے اس طرح کی چیزیں جب اس طرح کی لیول پہ لوگ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ سوسائیٹی کو بہت جو ہے وہ گمراہ کرتی ہے کیونکہ ہمارے آپ کے تجزیوں پہ لوگ اپنے اپینینز بناتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہماری باتیں سن کر اپنے اپینینز بناتے ہیں لہذا لہذا میں تو کم سے کے اور ایک بڑا جنرلسٹک جنرلسٹک کوٹ ہے کہ افین ڈاؤٹ لیو ایٹ ڈاؤٹ ٹھیک 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 حبیب صاحب آپ سے بھی میں اس پہ ایک کومنٹ لینا چاہوں گی یہ انکامپٹنس بھی ہے اور الارمنگ بھی ہے دیکھیں یہ انکامپٹنس تو اس لیے ہے کہ پاکستان میں تقریباً اب ہر سال کا یہ معمول ہو چکا ہے کہ ایک دفعہ اتنا بڑا بریکڈاؤن ضرور ہو جاتا ہے اور لاشت جو بریکڈاؤن ہوا تھا میں جو ٹمپریچر نیچے آ جاتا ہے تو ان کے اوپر جو گرد جم جاتی ہے اس کو دور کر دیا جائے تاکہ جو کنڈکٹر ہے وہ درست طریقے سے کام کرتا رہا ہے یہ اس رپورٹ کی فائننگ تھی اور وہاں پہ جو انجینئر صاحب تھے گودو میں جو کام کر رہے تھے انہوں نے نہ صرف وہ کام نہیں کروایا بلکہ انٹی سی کے انٹی ڈی سی کے لوگوں نے وہ اپنا کام نہیں کیا اور ان صاحب نے اپنے جو سوچز تھے ان کو بروقت ان کی صفائی نہیں کی تھی جن میں تیل دینا تھا جن کو کچھ اور کرنا تھا اور جس کے نتیجے میں گودو پاور پلانٹ ایک دم بند ہوا تھا اور پھر اس کے نتیجے میں سارے کے سارے پلانٹس بند ہو گئے تھے تو یہ ہے ہمارے انجینئرز کی صورتحات آج بھی جو میری معلومات ہیں اس ابتدائی معلومات ہیں اگر یہ کسی سرکاری انکوئری کا حصہ نہیں ہے لیکن آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو فرسٹ انفرمیشن گیدرنگ جو ایک رپورٹر کرتا ہے یہ چونکہ وہاں پہ وینڈ انرجی ہے تو ایک وینڈ پاور پلانٹ جو تھا وہ اس نے اس کی فریکونسی میں تھوڑی گڑ بڑ ہوئی جس کو انہوں نے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ یکا یک لوڈ جو ہے وہ کم ہو گیا یعنی اس کو کٹ آف کیا سسٹم سے تو باقی سسٹم کے اوپر جب لوڈ پڑا تو اس کے ساتھ ہی پھر آہستہ آہستہ پورا سسٹم بند ہونا شروع اور یہ کم آہستہ آہستہ سے مراد یہ ہے کہ سیکنڈ اور نینو سیکنڈ میں ہوتا ہے تو لہٰذا پورے ملک کا جو رابطہ ہے وہ کٹ گیا چونکہ ساؤتھ میں یہ بجلی پیدا ہوتی ہے اور نورتھ میں سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے تو ساؤتھ میں جب سارے پاور پناٹس بند ہو گئے تو اس کے نتیجے میں نورتھ جو ہے وہ دہرے میں ڈوب گیا تو اب آہستہ آہستہ کر کے وہ سارے پاور پناٹس آن ہو رہے ہیں تازہ تین اطلاع تک سادقاباد تک بجلی پہنچ چکی ہے میپ کو کا جو علاقہ ہے آئی ایس کو میں بجلی آئی تھی لیکن پھر چلی گئی اب دیکھتے یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں رات دس پجے تک کی ڈیڈ لائن دے دی ہے رات دس پجے تک دیکھتے ہیں کہ لائٹ لہار میں بھی آتی ہے کہ نہیں ان کومپٹنس بھی ہے اور اس کے ساتھ جو افواہوں والا اس میں میں بلکل دیکھیں جب حالات ایسے ہوں ایک تو ہمارے پولٹیکل حالات کوئی مستحکم نہیں دوسرا پاکستان کے پاس پیسے نہیں اور یہ تاثر بار بار بعض لوگ دیتے رہے ہیں کہ آپ پیٹرول کی راشننگ کریں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کریں تاکہ آپ پیٹرول کم گوائیں آئل پیٹرول اپنی اس کی جو امپورٹ ہے اس کو کم کرے تاکہ آپ کے پاس ذرے مبادلہ ہو تو لہٰذا بہت سارے لوگ ایسے پھر آ جاتے ہیں لوگ ظاہر ہے کم معلومات کی بنیاد پر دنی پہنچنا چاہیے لیکن ہماری جو ان کامپیٹنس ہے وہ تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں ظاہر و باہر